موبائل فون کا استعمال کرنے والے ڈرائیور نمبر ایک ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں نمبر دو ٹریفک میں مناسب فاصلہ نہیں رکھ پاتے ہیں نمبر تین صحیح وقت پر رکھ نہیں سکتے تو نمبر دو جواب درست ہے ٹریفک میں مناسب فاصلہ نہیں رکھ پاتے ہیں گاڑی چلانے کے دوران موبائل فون استعمال کرتے وقت نمبر ایک ڈرائیور کو زیادہ توجہ رکھنی چاہیے نمبر دو ڈرائیور کو چاہیے کہ وقت سامنے دور تک نظر رکھیں نمبر تین ڈرائیور کا رد عمل معمول سے سست ہوتا ہے تو نمبر تین جواب درست ہے ڈرائیور کا رد عمل معمول سے سست ہوتا ہے ڈرائیور کے وقت موبائل فون کے استعمال سے نمبر ایک حدثات کی شرعہ بڑھ جاتی ہے نمبر دو حدثات کی شرعہ کم ہو جاتی ہے نمبر تین محفوظ طور پر پہنچنے کے مواقع زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو نمبر ایک جواب درست ہے حدثات کی شرعہ بڑھ جاتی ہے فون کرنے کے لیے اپنے موبائل فون میں سے نام دیکھتے وقت نمبر ایک بڑا حادثہ ہونے کا خطرہ ہے نمبر دو اپنے سفر کے وقت کو بچائیں نمبر تین گیر ضروری تاخیر سے اجتناب کریں نمبر ایک بڑا حادثہ ہونے کا خطرہ ہے موبائل فون استعمال کرنے والے ڈرائیور کو متوقع طور پر نمبر ایک ایک لین میں رہنے میں مشکل پیش آتی ہے نمبر دو بدحواس دکھائی دیتے ہیں نمبر تین دوسروں سے قوانین کی خلاورزی ہونے کا سبب بنتے ہیں تو نمبر ایک جواب درست ہے ایک لین میں رہنے میں مشکل پیش آتی ہے ڈرائیور موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے نمبر ایک کئی خلاورزی کا ارتکاب کرتا ہے نمبر دو بار بار ایک ہی گلتی کرتا ہے نمبر تین اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے تو نمبر تین جواب درست ہے اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے موبائل فون کا استعمال ڈرائیور کی توجہ پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس سے نمبر ایک ساری توجہ ڈرائیونگ پر رہتی ہے نمبر دو سٹیرنگ پر ہاتھ رکھنا نمبر تین غیر متوجہ ڈرائیونگ ہو جاتی ہے تو نمبر تین جواب درست ہے غیر متوجہ ڈرائیونگ ہو جاتی ہے نمبر تین جواب درست ہے جب سلاب ہو تو سب سے بہتر ہے نمبر ایک آہستہ اور اتیاط سے گاڑی چلائیں نمبر دو اگر ممکن ہو تو ڈرائیونگ سے بچیں نمبر تین بڑی شہرہ استعمال کرنے سے بچیں تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے اگر ممکن ہو تو ڈرائیونگ سے بچیں سلاب میں گاڑی چلانا بہت مشکل ہے کیونکہ نمبر ایک سلاب میں دیکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے نمبر دو سلاب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے نمبر تین پانی کے چھپے ہوئے خطرات کا اندازہ لگانا مشکل ہوگا تو نمبر تین جواب درست ہے کہ پانی کے چھپے ہوئے خطرات کا اندازہ لگانا مشکل ہوگا پانی سے گزرنے کے بعد نمبر ایک بریک کراب ہو جاتی ہے نمبر دو بریک میں پانی کی وجہ سے رفتار پر اثر پڑتا ہے نمبر تین بریک جام ہو جاتی ہے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے بریک خراب ہو جاتی ہے موبائل فون ڈرائیور کی توجہ ہٹا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے نمبر ایک اچانک راستہ تبدیل ہو سکتا ہے نمبر دو راستے پر توجہ بنی رہتی ہے نمبر تین دوسرے راستہ اختیار کر دیتا ہے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے اچانک راستہ تبدیل ہو سکتا ہے جب آپ پانی میں سے کامیابی سے گزر جائیں تو ضروری ہے کہ نمبر ایک رفتار کم کریں اور رکنے کے لیے محفوظ مقام تلاش کریں نمبر دو بریک کی کردگی کو دوبارہ بہتر کریں نمبر تین اپنی گاڑی کی بریک کے نظام کی حالت کا معاینہ کرنے کے لیے کوئی مکینک تلاش کریں تو نمبر دو جواب درست ہے بریک کی کار کردگی کو دوبارہ بہتر کریں سلابی پانی سے گزارنے کے بعد کیوں گاڑی چیک کرنی چاہیے نمبر ایک گاڑی کے الیکٹرونک خراب ہو سکتی ہے نمبر دو نیوگیشن سسٹم خراب ہو سکتا ہے نمبر تین آج کل کی گاڑیوں کو سلاب میں نہیں چلا سکتے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے گاڑی کے الیکٹرونک خراب ہو سکتی ہے پانی کے اندر گاڑی چلانے میں ایک مشکل یہ ہے نمبر ایک پانی کے اندر خطرات کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے نمبر دو آپ کو بہت باہری سلاب کا تجربہ ہوگا نمبر تین آپ کو اپنی گاڑی لازمی چیک کروانی چاہیے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے پانی کے اندر خطرات کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے سیلون کار کے لیے ڈرائیور کو سلاب میں گاڑی نہیں چلانی چاہیے نمبر ایک سلاب میں ٹائر کی انچی ففٹی فیصد سے زیادہ ہے نمبر دو ابھی سلاب شروع ہو رہا ہے نمبر تین سلاب میں کمی کا آغاز ہو رہا ہے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے کہ سلاب میں ٹائر کی انچی ففٹی فیصد سے زیادہ ہے یعنی پانی کا لیول ففٹی پرسنٹ آئر سے زیادہ ہو تو پانی میں داخل نہیں ہونا چاہیے جب پانی میں سے گاڑی نکال رہے ہوں تو یہ دونوں کام اہم ہیں نمبر ایک جلدی اور سلامتی نمبر دو سلامتی اور جارہانہ انداز نمبر تین محتاط اور با اخلاق تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے محتاط اور با اخلاق اگر سلابی پانی سے گزرنا ضروری ہو تو بہتر یہ ہے نمبر ایک دوسرے ڈرائیوروں سے مدد مانگو نمبر دو چھوٹا گیر رکھیں انجن کا چکر کمتی رکھتے ہوئے کم رفتار میں چلائیں نمبر تین چھوٹا گیر رکھیں کم رفتار رکھیں کلچ سلپ کرتے ہوئے انجن زیادہ رفتار میں رکھیں تو نمبر تین جواب درست ہے چھوٹا گیر رکھیں کم رفتار رکھیں کلچ سلپ کرتے ہوئے انجن زیادہ رفتار میں رکھیں سلاب میں گاڑی چلانے کے وقت ڈرائیور کو زیادہ احتیاط سے کیوں چلنا پڑتا ہے نمبر ایک پانی کی گہرائی کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے نمبر دو بریک سسٹم سے پانی کو باہر نکالنا مشکل ہے نمبر تین گہرے پانی میں زیادہ رفتار رکھنا آسان نہیں ہے درست ہے پانی کی گہرائی کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے دند کے حالات میں گاڑی چلانے کے انداز میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے نمبر ایک اپنی رفتار صرف چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ تک کم کر دیں نمبر دو پورے سفر کے دوران صرف ایک لین میں ہی رہیں نمبر تین گاڑی کے اندر توجہ ہٹانے والے عوامل کو کم کریں تو نمبر تین جواب درست ہے گاڑی کے اندر توجہ ہٹانے والے عوامل کو کم کریں دن میں ڈرائیونگ کے کچھ حرکات بہت خطرناک ہو سکتے ہیں جیسے کہ نمبر ایک سڑک کے درمیان روکنا نمبر دو تیز رفتار کو صورتحال کے مطابق ارجسٹ کریں نمبر تین انچی بیم لائٹ استعمال کرنا تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے سڑک کے درمیان روکنا اگر گاڑی چلانا جاری رکھنے کے لیے دن بہت گہری ہو تو بہتر یہ ہے کہ نمبر ایک انچی بیم کے ساتھ ہیڈ لائٹ استعمال کرتے ہوئے گاڑی چلانا جاری رکھیں نمبر دو گاڑی روک کر سڑک سے اتار لیں اور ٹریفک سے دور کھڑی کر دیں نمبر تین نیچی بیم کے ساتھ ہیڈ لائٹس کرتے ہوئے گاڑی چلانا جاری رکھیں تو نمبر دو جواب درست ہے گاڑی روک کر سڑک سے اتار لیں اور ٹریفک سے دور کھڑی کر دیں دن کے دوران ڈرائیونگ کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے نمبر ایک کھڑکیاں اور شیشوں کو صاف رکھتے ہوئے نمبر دو انتبات کے لیے ریڈیو سنیں نمبر تین گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے تو نمبر ایک جواب درست ہے کھڑکیوں اور شیشوں کو صاف رکھتے ہوئے دن کے وقت سڑک کے بیچ میں رکھنے کی وجہ نمبر ایک دوسرے لوگوں کے ساتھ حادثہ نہیں ہوگا نمبر دو دوسرے لوگوں کو رفتار بھڑھانے سے روکے گا نمبر تین ایک ہی ساتھ بہت گاڑیوں کا حادثہ ہو جائے گا تو نمبر تین جواب درست ہے ایک ہی ساتھ بہت گاڑیوں کا حادثہ ہو جائے گا دن کے دوران گاڑی چلاتے ہوئے کون سا عمل درست ہے نمبر ایک الیکٹرانک وارننگ آلات پر نظر رکھیں نمبر دو سڑک کا دائیں کنارہ رہنا ہی کے لیے استعمال کریں نمبر تین رفتار بتدریج کم کریں اور ایسی رفتار پر گاڑی چلیں جو حالات کے مطابق ہو تو نمبر تین جواب درست ہے رفتار بتدریج کم کر دیں اور ایسی رفتار پر گاڑی چلیں جو حالات کے مطابق ہو اگلی گاڑی میں وقفہ بڑھا لے محفوظ رہنے کے لیے آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت ہے نمبر ایک صرف دن ہونے کی صورت میں ایسا کرنے کی ضرورت ہے نمبر دو جتنا جلدی ممکن ہو سکے دن والی جگہ سے نکلنے کے لیے ایسا کرنے کی ضرورت ہے نمبر تین ایسا کرنے کی ہر جگہ اور ہر وقت ضرورت ہے تو نمبر تین جواب درست ہے ایسا کرنے کی ہر جگہ اور ہر وقت ضرورت ہے دن ٹکڑوں کی حالات میں ہے تو اس کا مطلب ہے نمبر ایک دن کچھ علاقوں میں گنی ہے لیکن کچھ علاقوں میں صاف ہو گئی ہے نمبر دو دن کچھ علاقوں میں مسلسل گنے ہیں نمبر تین دن صاف ہو گئی ہے ابھی سپیٹ کریں تو نمبر ایک جواب درست ہے دن کچھ علاقوں میں گنی ہے لیکن کچھ علاقوں میں صاف ہو گئی ہے دن کی وجہ سے اگر دیکھنے میں مشکل ہو تو نمبر ایک آپ کو اپنی ہنگامی لائٹس ضرور روشن کرنی چاہیے نمبر دو سبر کا مظاہرہ کریں اور دوسری ٹریفیک کو کراسنگ نہ کریں نمبر تین اپنی رفتار برقرار رکھیں تو نمبر دو جواب درست ہے سبر کا مظاہرہ کریں اور دوسری ٹریفیک کو کراسنگ نہ کریں اگر سامنے سے آنے والی گاڑی کی وجہ سے آپ کی آنکھیں چندیا جائیں تو آپ کو چاہیے کہ نمبر ایک اپنی ہیڈ لائٹ کی بیم انچی کر دیں نمبر دو ڈرائیونگ جاری رکھیں نمبر تین اپنی رفتار کم کر دیں اور محفوظ ہو تو رک جائیں نمبر تین جواب درست ہے اپنی رفتار کم کر دیں اور محفوظ ہو تو رک جائیں ڈرائیونگ سکھنے کے ہر سب کا ریکارڈ رکھنا بہت اچھا ہے کیونکہ نمبر ایک آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے مختلف حالات میں گاڑی چلانے کی مشاقی ہے نمبر دو اس میں سڑک پر دوسری گاڑیوں کو راستہ دینے کی طریقے شامل ہوتے ہیں نمبر تین آپ کو راستہ اختیار کرنے کے بارے میں جاننے میں مدد ملتی ہے تو نمبر ایک جواب درست ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے مختلف حالات میں گاڑی چلانے کی مشاقی ہے جب آپ کسی ٹرک کے پیچھے گاڑی چلا رہے ہوں تو بہتر یہی ہے کہ نمبر ایک اس کے پیچھے قریب ہو جائیں نمبر دو اتنے فاصلے پر ہوں کہ آپ ٹرک ڈرائیور کو ٹرک کے شیشوں میں سے دیکھ سکیں نمبر تین ٹرک کے بائیں دروازے کی ایک جانب رہو نمبر دو جواب درست ہے اتنے فاصلے پر ہوں کہ آپ ٹرک ڈرائیور کو ٹرک کے شیشوں میں سے دیکھ سکیں ٹریفک کے اس اشارے کا مطلب ہے کہ ڈرائیوروں کو نمبر ایک اسی کلومیٹر فی گھنٹا کی حد رفتار سے تجاوز کرنے کی ممانت ہے نمبر دو اسی کلومیٹر فی گھنٹا کی حد رفتار سے تجاوز کرنے سے خبردار کیا جاتا ہے نمبر تین آگے حد رفتار کے بارے میں اطلاع دی جاتی ہے تو نمبر ایک جواب درست ہے اسی کلومیٹر فی گھنٹا کی حد رفتار سے تجاوز کرنے کی ممانت ہے آپ کو کس وقت اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ اور پچھلی لائٹ روشن کرنی چاہیے نمبر ایک صرف اس وقت جب ہندیرہ ہو نمبر دو صرف امارات روڈ پر نمبر تین گروب شم سے لے کر تلوہ شم تک اور جب بھی موسمی حالات کی وجہ سے صاف طور پر نہ دکھائی دے رہا ہو تو نمبر تین جواب درست ہے گروب شم سے لے کر تلوہ شم تک اور جب موسمی حالات اچھے نہ ہوں آپ کو صاف طور پر دکھائی نہ دے رہا ہو آپ کو بڑی شہرہ سے باہر کس طرح جانا چاہیے نمبر ایک رک جائیں اور دوسری ٹریفی کو راستہ دیں نمبر دو اسی رفتار سے گاڑی چلاتے رہیں نمبر تین درست لین میں رہیں اشارہ دیں اور جب آپ شہرہ کے خروج کے راستہ پر آ جائیں تو اپنی رفتار کو اڈجیسٹ کریں نمبر تین جواب درست ہے درست لین میں رہیں اشارہ دیں اور جب آپ شہرہ کے خروج کے راستہ پر آ جائیں تو اپنی رفتار کو اڈجیسٹ کریں آپ یوٹن کرنے والے ہیں اس طرح پر کسی جانب سے آنے والی ٹریفک آپ کو نظر آنا ضروری ہے نمبر ایک صرف آپ کے آگے والی گاڑیاں نمبر دو صرف آپ کے پیچھے والی گاڑیاں نمبر تین دونوں سم سے آنے والی ٹریفک تو نمبر تین جواب درست ہے دونوں سم سے آنے والی ٹریفک آپ کسی تکاتہ سے سیدھا جانا چاہتے ہیں اور اس پر کوئی اشارہ یا لائٹ نہیں ہے آپ پر لازم ہے کہ ان گاڑیوں کو راستہ دیں نمبر ایک کوئی بھی گاڑی جو آپ کے بائیں جانب ہو نمبر دو کوئی بھی گاڑی جو آپ کے دائیں جانب ہو نمبر تین کوئی بھی گاڑی جو آپ کی جانب آ رہی ہو اور بائیں مر رہی ہو تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے کوئی بھی گاڑی جو آپ کے بائیں جانب ہو سڑک پر مور میں آپ کو کس طرح گاڑی چلانی چاہیے نمبر ایک تھوڑی سی رفتار بڑھا دیں نمبر دو اپنی رفتار بتدریج کم کریں نمبر تین اسی رفتار سے چلتے رہیں تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے اپنی رفتار بتدریج کم کریں ایسے رہائشی علاقے میں حد رفتار کیا ہوگی جہاں صرف ایک لین ہو اور حد رفتار کا کوئی اشارہ موجود نہ ہو نمبر ایک چالیس کلومیٹر فی گھنٹا نمبر دو پچاس کلومیٹر فی گھنٹا نمبر تین ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا تو اس کا صحیح جواب چالیس کلومیٹر فی گھنٹا پیلی لائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر لازم ہے نمبر ایک فوری طور پر رک جائیں نمبر دو اگر محفوظ طور پر رکنا ممکن ہو تو رک جائیں نمبر تین اپنی رفتار بڑھا دیں اور سرک لائٹ ہونے سے پہلے تکاتہ میں سے گزر جائیں تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے اگر محفوظ طور پر رکنا ممکن ہو تو رک جائیں آپ جس سڑک میں مر رہے ہیں اس سے پیدل چلنے والے افراد پیدل کراسنگی لائٹ استعمال کرتے ہوئے ابور کر رہے ہیں آپ پر کس وقت لازم ہے کہ پیدل چلنے والوں کو راستہ دیں نمبر ایک صرف اس وقت جب سبز رنگ کے پیدل چلنے والوں کے کھاکے والی لائٹ روشن ہو نمبر دو ہمیشہ نمبر تین کبھی نہیں تو اس کا صحیح جواب ہے ہمیشہ پیدل چلنے والے کو راستہ دینا ضروری ہے چاہے لائٹ